سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کی ڈیٹے میں ممبائل فونز میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ کے ممبائل کی سیکیورٹی اگر آپ کے ممبائل کی سیکیورٹی جو ہے وہ ویک ہوگی اگر آپ کے ممبائل کی سیکیورٹی جو ہے اس کو آپ اگنور کر دیں گے تو آپ کو بہت ساری پرابلمز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے آج آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے آگے دیکھتے رہیے آج میں بات کرنے والا ہم بہت بڑے خطرے کے بارے میں مان لیجئے کہ کوئی ہیکر دور دراز پر بیٹھا ہوا آپ کے ممبائل کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور آپ کے ممبائل کی سیکیورٹی ویک ہونے کی وجہ سے آپ اپنے ممبائل کی اوپر پرپر کنٹرول جو ہے وہ نہیں رکھ پائے جس کی وجہ سے آپ کے ممبائل کی جو پرسنل انفرمیشنز آپ کے جی میلز آپ کا جتنا بھی پرسنل ڈیٹا ہے وہ ٹوٹلی اس کے کنٹرول میں ہے وہ کسی ٹائم بھی اس ڈیٹے کی مدد سے آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے اور بھی بہت سارے آپ کو ڈیس اڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں تو آج آپ اس ویڈیو کو لاس اکلاب میں دیکھے گا آج میں ایچین ایوری تنگ ممبائل سیکیورٹی کے لیٹر آپ کو بتانے والا ہوں کونسی انٹی وائرسز جو ہیں وہ آپ کے ممبائل کے لیے بہت اچھے ہیں کہ ان اپلیکیشنز کو آپ نے یوز کرنا ہے کہ ان اپلیکیشنز کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کونسی اپلیکیشنز آپ کے ممبائل کے لیے سیف رہیں گی تو اوورال دیکھا جائے تو خطرہ بہت زیادہ ہے میرے نام ادنان آپ دیکھیں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں فرینڈز ایک زمانہ تھا جب کسی کو بھی ساوٹویئر اپڈیشنز کے بارے میں نہیں پتا تھا دوستو دیکھا جائے تو سیکیورٹی پرامیسز کے لیٹر کے جو انٹرویڈ ڈوائسز ہیں یا ان کے جو اپلیکیشنز ہیں ان کے آنرز جو ہیں وہ پرامیس کرتے ہیں اپنی پبلک سے اپنی کسٹمر سے کہ آپ جو ہیں ہماری سروسز جو ہیں لے ہماری اپلیکیشنز کو یوز کریں ہمارے موبائل فونز کو یوز کریں تو آپ کو جو ہیں وہ تین مہینے تک آٹومیٹکلی جو ہیں وہ اپ ڈیٹس ملیں گی دوستو ایک زمانہ تھا جب ساوٹویئر اپ ڈیٹ کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کس کے اپ ڈیٹ کرنے سے کون کون سے بینیفٹس ہوں گے لیکن آج کی ڈیٹ میں ساوٹویئر کو اپ ڈیٹ کرنا اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اگر ساوٹویئر کو دو مہینے تک اپ ڈیٹ نہ کیا جائے وہ چاہیے انڈروئیڈ اپلیکیشن ہو جائے یا کوئی بھی ساوٹویئر ہو جائے جو انٹرنیٹ کی مدد سے ہم تک پہنچتا ہے تو آپ کو بہت سارے خطروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہیکر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ میتھرڈ کے ذریعے آپ کو ہیک کرنے کے ٹرائیوں میں لگے رہتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ جو کریٹیکل ہے وہ معاملات ہوتے ہیں تو اس وعدہ سے آپ کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹلی پیچھے سے کنٹرول ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے آپ کو ڈیسٹڈوانٹیجز جو ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اور فرنڈز اگر آپ جو ہیں وہ سیکیورٹی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ نہیں کرتے یا یہ جو کمپنیز ہیں یہ پرامیسز نہیں کرتے اور تین سال کے لیے ایک مہینے کے لیے اپنی اپ ڈیٹس نہیں لے کے آتے تو آپ کو بہت سارے خطروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہیکرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ آپ کی سسٹم کو ہیک کرنے میں لگے رہتے ہیں تو یہ جو کمپنیز ہیں ہمارے لیے نت نئے جو ہیں آپ ڈیٹس لاتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا موبائل جو ہے وہ سکیور رہتا ہے اور ہم ہیکرز سے بچے رہتے ہیں فرنڈز ریسینٹلی ایک جو ہے وہ نیوز نکل کے آئی ہے کہ یونی سوک جو ہے ان کی یہ جو چپ ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے بہت سارے ہیکرز جو ہیں اس چپ کو جو ہے اپنی کنٹرول میں کر کے اس میں ڈیفرنٹ کوٹس لگا کے اس چپ کے ذریعے آپ کے موبائل کے اندر گھستے ہیں اور آپ کے جتنی بھی کالز ہیں جتنے میسجز ہیں جتنی بھی آپ کے سیکیورٹی ہے اس کے اوپر ٹوٹل اپنا کنٹرول جو ہے بنا سکتے ہیں ان کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور اگر فرنڈز ہم اس چیز کے بارے میں جانے کی یہ کونسی موبائل تھے یہ میٹرول آٹی سیونٹی کے موبائل سے جن میں یہ چپ لگی ہوئی تھی جس کی مدد سے ہیکرز جو تھے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیفرنٹ میتھرڈ یوز کر کے آپ کے موبائل کے اوپر سیس کرتے تھے اور فرنڈز اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ اگر آپ ورڈ سیپ یوز کرتے ہیں وہ چاہے بزنس ہو ایف ایم ہو یا کوئی بھی آپ کا بزنس کا اپلیٹ فارمز ہو تو اس میں جو ہے وہ بھی اپڈیٹس آتی ہیں آپ لے سٹور کے اوپر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے اپلیکیشن کو اپڈیٹ کرتے ہیں آٹڈیٹر جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اور آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو اپڈیٹ کرنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آپ اپڈیٹ جو ہے وہ لازمی کیا کریں اور اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو یہ جو یونی سا کے چپس ہیں یہ کون بناتی ہیں یہ اس کی مینیفیکٹرین جو ہیں وہ چائنہ میں ہوتی ہیں اور چائنہ سے یہ ایکسپورٹ ہو کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کی موبائل مینفیکٹرینگ ہوتی ہیں جس کے بعد ہیکرز جو ہیں وہ ٹوٹل طریقے سے موبائل کو لیتے ہیں موبائل کو اپن کرتے ہیں اس میں چیک کرتے ہیں کون کون سے چپس لگی ہیں پھر انٹرنیٹ کے اوپر جا کے اس کی ریسرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد اس کی جو کوڈز ہوتے ہیں جس طریقے سے اس کو ہیک کیا جاتا ہے وہ ٹوٹل انفرمیشنز جو ہے وہ ہیکر کولیکٹ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے جو ہے وہ اٹیکس وہ سٹارٹ کر دیتا ہے فرینڈز اس کے ساتھ اگر ہم لازٹ پہ بات کریں کچھ ریکمینڈیشنز کے لیے کچھ سیجیشنز کے لیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈیفرنٹ موبائلز ہوتے ہیں جو کہ بجٹس میں ہوتے ہیں بیس سے تیس ہزار اس میں یہی چپس لگی ہوتی ہیں وہ بتاتا دیتے ہیں چپ لگی ہوئی ہیں اس حساب سے بٹ اس میں کیا ہوتا ہے وہ جو چپ ہوتی ہے جو کہ میڈ ان چائنا ہوتا ہے لیکن یہ برینڈ کی موبائلز ہوتے ہیں یہ چائنا کے چپس لگا دیتے ہیں اور بعد میں آپ کے سیکیورٹی کو کافی زیادہ مسئلہ آتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر موبائلز کر رہے ہیں وہ جائے کوئی سا بھی ہو اس میں موبائلز سیکیورٹی آپ نے کرنی ہے تو ایک اپلیکیشن ہوتا ہے آپ ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے 360 اس کو آپ جائیں پلیسٹور کے اوپر لکھیں اس کو انسٹال کریں اس میں جو دیفرنٹس میتھرڈ ہیں سکیننگ کے اس کو آپ سکین کریں اپنے موبائلز کا سکیور بنائیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن ہے وہ Chrome سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا اپنے Play Store کے اوپر جانا ہے یا Apple Store کے اوپر جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ Application کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو اپنے موبائل میں use کرنا Third Party Application کو آپ نے use نہیں کرنا ہے اگر آپ use کریں گے تو آپ کو Different Disadvantages نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ بعد میں آپ کے لئے صرف پشتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ میں daily آپ کے لئے ایسی ہیں technologies کے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا Thank you for watching Take care Allah Hafiz